hi guys welcome back my channel محا خان vlog and welcome back my another vlog السلام علیکم guys i hope آپ سب خیریت سے ہوں گے safe ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اور مزے سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ time ہو رہا ہے 10 o'clock morning اور میں اپنے لیے ابھی کافی بنا رہی ہوں اور اپنی sister کے لیے بھی کافی بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ vlogging بھی میں نے start کر دی ہے میں کچھ دیر پہلے ہی اٹھی ہوں fresh ہونے کے بعد میں نے اپنے لیے اور اپنی sister کے لیے کافی بنائی ہے اور اب کافی بن چکی ہے میں اسے enjoy کروں گی اور آپ کے ساتھ تو فورا دن میں ساری routine شیئر ہی کرتی رہوں گی کہ آج میں نے کیا 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 ہے تو کافی میں اپنی پی چکی تھی آج مجھے کچھ کام ملے ہیں آج مجھے کچھ task ملے ہیں کہ میں نے وہ complete کرنے ہیں اکثر اس طرح کے task میری sisters مجھے دے دیتی ہیں کہ فارق نہ رہا کرو اب انہیں کون بتائے کہ میری جیسی بندی کبھی بھی فارق نہیں رہتی میں اتنی active رہتی ہوں ہمیشہ کاموں میں بیزی رہتی ہوں اس کے باوجود یہ ٹھے سارے کام میرا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ دوسروں کو کیوں نہیں دیکھتے لیکن خیر سب بہن بھائیوں کو مل کے ہی کام کرنے چاہیے تو یہ کام میرے حصے میں آیا ہے ایسے special کام بھی میں بہت مسے سے کرتی ہوں تو یہ میری حمد کو داد دی جاتی ہے کہ یہ کام تو صرف مہاں ہی کر سکتی ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں آپ بولیں گے کہ اس میں ایسا تو کچھ نہیں ہے یہ ٹھاک میں تو صرف ایک بوٹل نظر آ رہی ہے اور کوٹیوی مرچوں کا ایک پیکٹ نظر آ رہا ہے تو گائز آپ کو آج میں ایک ٹپ دینے والے ہی ہوں کیونکہ یہ کوٹیوی مرچیں میں رمضان میں یوز کروں گی اور رمضان میں ابھی پورا منت پڑا ہوا ہے تو ابھی رمضان آیا نہیں ہے ابھی ایک مہینے کے بعد رمضان سٹارٹ ہوگا میرے خیال سے کچھ بائیس دن کے بعد رمضان سٹارٹ ہے مطلب روزے سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ میں جو مرچیں ہیں کوٹیوی میں ان کو سیف کر کے رکھ رہی ہوں اور یہ میں نے بوٹل لی ہے کانچ کی آپ اگر کوٹیوی مرچوں کو کانچ کی بوٹل میں اس طریقے سے سیف کر کے رکھیں گے تو اس کے اندر فنگس نہیں آتا ہے اور آپ اس کو دو سے تین مہینے تک سیف کر کے رکھ سکتے ہیں کبھی کبھی تو آپ اس کو چھ مہینے تک یوز کر سکتے ہیں لیکن تین مہینے کے اندر یوز کر لینی چاہیے اس کے بعد پھر فریش مرچیں یوز کرنی چاہیے لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو بہت لمبے لمبے عرصے تک رکھتے ہیں تو میں ان میں سے بلکل نہیں ہوں اور نہ میری فیملی میں یہ چیز کو پسند کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ دنوں تک کوئی چیز رکھی ہوئی ہو اور آپ پھر استعمال کریں تو وہ ٹیسٹ اور وہ ذائقہ اس چیز کا رہتا نہیں ہے تو تین مہینے کے لیے اگر آپ کو سیف کرنی ہے یہ مرچ تو آپ اس طریقے سے ایک کانچ کی بوٹل میں اسے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں چاہے تو آپ کانچ کے کسی جار کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ایر ٹائٹ جار جو ہوتے ہیں آپ وہی یوز کیجئے گا یا اس طرح کی جو بوٹلز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ایر نہیں جاتی ہے اور بہت کنوینین ہوتی ہیں یہ بوٹلز اور میں نے ہمیشہ اپنی فیملی میں یہی چیز نوٹ کی ہے کہ ہمیشہ جو کٹیوی مرچ کو رکھتے ہیں تو اس طرح بوٹلز میں رکھتے ہیں اور یہ کانچ کی بوٹلز میرے پاس دو تین ہیں اور میں ہمیشہ مرچ کو لاکھے کٹیوی مرچ کو اسی طرح اس کے اندر سیف کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں ایک بوٹل میری تیار ہو گئی ہے اور یہ رمضان کے لیے میں نے اسے تیار کیا ہے اب میں اسے سائٹ پہ رکھ دوں گی اور پھر ایک مہینے کے بعد اسے اوپن کر کے پھر اسے یوز کرنا سٹارٹ کروں گی تو اس سے یہ مرچوں ہے وہ خراب بھی نہیں ہوگی کسی قسم کا اس میں فنگس نہیں آئے گا اور باریک باریک سا فنگس ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مرچیاں جڑ جاتی ہیں تو وہ بہت برا لگتا ہے اور پوری جو کٹیوی مرچ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس طرح اگر آپ تھوڑی سی اعتیاد کریں تو آپ کی چیز سیف بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ ہے ابھی رمضان میں مسالوں کے پرائس کتنے انکریز ہو جائیں گے تو ابھی سے تھوڑے سے مسالے لے کے اس طرح آپ پیزف کر سکتے ہیں اس طرح کی کانچ کی بوٹلز میں اگر آپ جار میں کرنا چاہیں تو تب اس میں بھی کر سکتے ہیں آپ کی چوائز پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ میں آپ کو بول رہی تھی نا کہ مجھے کچھ ٹاس ملے ہیں تو مجھے صرف ملچی فلپ کرنے کا ٹاسٹ نہیں ملا تھا مجھے آج بنانی ہے فرائی فش اور یہ دیکھ لیں گے فش میں لے کر آئی ہوں اور یہ اتنی فرش ہے اتنی فرش ہے فرش اگر فش ہو تو اس کو کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور فرائی فش کے اندر فرش فش کا ہونا بہت لازمی ہے آپ سالن بھی بنا رہے ہو تب بھی اگر فرش فش ہے تو وضائقہ بہت ڈیفرنٹ آتا ہے میری پیاری پیاری بہنیں مجھ سے پوچھیں گی کہ یہ کونسی والی مشلی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ سرمی پانفلٹ ہے اور فرائی فش میں اس کا ذائقہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ آتا ہے اس کے گوش کا کلر بھی تھوڑا ریڈ ریڈ سا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی مشلی ہے یہ اور اب میں اس میں مسالہ لگا رہی ہوں تو یہ میرا ٹاس ہے مشلی لے کے آؤں اور پھر مسالہ لگاؤں تو یہ میرا ٹاس تھا تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں اب میں نے مشلی کے اندر نمک لگا دیا ہے سب سے پہلے نمک حضبِ ضرورت جتنا آپ لوگوں کو پسند ہے آپ اتنا لگائیں میں نے تو دیر چمچہ یوز کیا ہے اور اب میں اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں ریڈ چلی پاورڈر میں نے دو چمچے ٹیبل سپون جو ہوتے ہیں وہ میں نے ایٹ کیے ہیں آپ اپنی چوائس سے ایٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ٹھیکا کھانا ہے مطلب مرچی والا ٹھیکا سا کھانا ہے تو آپ اتنی مرچی ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے اس میں حلدی ایٹ کر دی ہے حلدی ہاف سپون ہے اور اب میں نے اس میں ایک چمچ بھر کے کوریانڈر ایٹ کیا ہے پسا ہوا دھنیا ایٹ کیا ہے اور میں مشلی کو کئی طریقے سے بناتی ہوں مطلب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مسالوں سے بناتی ہوں زیادہ تر لوگ کٹا ہوا دھنیا یوز کرتے ہیں پسا ہوا دھنیا ایٹ نہیں کرتے یہ میں آپ کو نئی ایک ریسپی بتا رہی ہوں اور ڈیفرنڈ ریسپی بتا رہی ہوں آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں اور پھر مجھے دعائیں دیں یقیناً آپ لوگ مجھے دعا ہی دیں گے کہ اتنے مزیدار سی مچھلی کا مسالہ میں نے آپ کو بتایا ہے بنانا یہ میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ایٹ کیا ہے اپنے ولوگ میں ہمیشہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مسالے بتاتی ہوں آپ کو فرائی فش کے تو آپ لوگ میرے ولوگ کو بھی وچ کر سکتے ہیں کہ میں نے کتنے مسالے بتائے ہیں تو آپ لوگ جا کے ولوگ چیک کر سکتے ہیں اور ڈیفرنڈ طرح سے مچھلی کو بنا سکتے ہیں اور اب میں اس میں جھان کے ایٹ کر رہی ہوں بیسن ایٹ کر رہی ہوں اور یہ ٹو ٹیبل سپون آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جو بیسن میں ایٹ کر رہی ہوں وہ کم کونٹیٹی میں ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ سرمئی پام فلٹ ہے تو اس میں بیسن کو ہم کم ہی ایٹ کرتے ہیں اس سے ذائقہ اس مشلی کا زیادہ انہینس ہوتا ہے یہاں پہ میں نے کٹا ہوا ادھرک لسن کٹا ہوا فریش بلکل اور ساتھ ہری مرچے اس کی کٹی ہوئی مطلب چاپ کی ہوئی باریک سی وہ میں نے ایٹ کر دی ہیں اور یہ کٹا ہوا دھنیا ہے اور اس کے ساتھ سفیز زیرہ دونوں کو کمبائن کر کے میں نے اچھی طریقہ اسے کٹا ہے اور کٹا ہوا دالیں گے تاکہ مچھلی میں جب آپ مچھلی کھائیں گے تو آپ کو اس کا فلیور جب موہ میں آئے گا یہ مسالہ تو بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے فرائی مچھلی کا اور میں اب یہاں پہ ڈال رہی ہوں ایملی کا پلپ آپ لوگ چاہیں تو لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس میں یوز کر رہی ہوں ایملی اچھا میں آپ کو ایملی اور لیمن کا ڈیفرنٹ بتا دیتی ہوں کہ جب ایملی یوز کی جاتی ہے تو ایملی کا جو کھٹا پن ہے وہ بہت زیادہ مچھلی میں نکل کے نہیں آتا ہے بہت سمودی سا کھٹا میٹھا سا ایک ٹیسٹ آتا ہے اگر ہم لیمن یوز کرتے ہیں لیمن تو بہت زیادہ کھٹا کر دیتا ہے آپ کی چوائس پہ ہے لیکن کچھ لوگ دو تین چار لیمن ڈال دیتے ہیں تو وہ مچھلی کا اپنا ٹیسٹ نہیں رہتا اور مچھلی کو بہت دیکھ بھال کے کھائی جاتی ہے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقوں سے بنائی جاتی ہے یہ جو میں مسالہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں ڈیفرنڈ مسالہ آپ کو بتا رہی ہوں میرے دوسرے ولوگ میں آپ لوگ جا کے دیکھیں مچھلی کی ریسپیز تو آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کے مسالے نظر آئیں گے تو املی کا میں نے آپ کو ایک سٹرونگ سا فلاور بتا دیا ہے زیادہ تر لوگ اسے یوز نہیں کرتے ہیں لیکن جو یوز کرتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ذائقہ کتنا مزے کا آتا ہے خاص طور پر مچھلی کے اندر اور یہ اچھی طریقے سے ہم میں مسالے کو اس کے اندر لگا رہی ہوں مچھلی کے اندر اور آپ اچھی طریقے سے اوپر نیچے اچھی طریقے سے اسے لگائیں اور کم سے کم اسے مرینیٹ ہونے کے لیے تین گھنٹے یا چار گھنٹے کے لیے آپ فریج میں رکھ دیں اس کے بعد یوز کریں تو اس کا ذائقہ اتنا یمی آئے گا اور ایک اور ٹپ ہے کہ آپ مشلی جب بھی مسالہ لگائیں تو اس کے دو تین گھنٹے کے بعد آپ اسے یوز کریں یا پھر چوبیس گھنٹے کے لیے آپ اسے فریج میں میرینیٹ کر کے رکھ دیں اور دوسرے دن یوز کریں تو مسالے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اچھی طریقے سے مشلی اگزوف کر لیتی ہے اپنے اندر یہ دیکھیں اندر تک آپ نے مسالہ لگانا ہے اور یہ پیسز دیکھیں کتنے خوبصورت اس کے پیسز ہیں اور یہ سرمئی ہیں اور آپ لوگ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا کیونکہ ہر مشلی فرائی کے لیے نہیں ہوتی ہے کچھ خاص مشلیاں ہوتی ہیں جو فرائی مشلی جب اس میں بنائی جائے تو بہت مزیک بنتی ہے جس طریقے سے ہر مشلی کا سالن بھی نہیں بنتا ہے جو سالن میں یوز ہوتی ہیں اور ان کا سالن بہت لا جواب ہوتا ہے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے یہ دیکھ لیں آپ لوگ اس کے اندر فریش مسالہ بھی ہے کٹا ہوا مسالہ بھی ہے اور پورڈر فارم میں بھی جو مسالہ میں اس میں ایٹ کیا ہے مرچی اور دھنیا پورڈر اس کے اندر میں ایٹ کیا ہے میں نے ہلدی ایٹ کی ہے تو یہ سارا مسالہ بھی اس کے اندر ایڈجس ہو چکا ہے بہت زیادہ مزیدار سا یہ مسالہ لگ رہا ہے ماشاء اللہ جب آپ اس طریقے سے تینوں چیزوں کو کمبائن کریں گے آپ کچھ چیزیں پورڈر فارم میں دالیں گے کچھ کٹی وی دالیں گے اور کچھ فریش دالیں گے تو اس طریقے سے مچھلی کا جو ذائقہ ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جائے گا بہت مزیدار ریسٹرن والی مچھلی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو میرے یہ جو ریسپی ہے آپ اس کو ضرور فالو کیجئے گا اور یقینا آپ مجھے دعائیں ہی دیں گے کہ میں نے اتنی مزیدار ریسپی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ میرا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا جو میری سسٹر نے مجھے دیا تھا کہ ان کا دل جا رہا تھا آج مچھلی کھانے کا ماشاء اللہ سے سب کو گھر میں بھی پسند ہے اور زیادہ تر بنتی بھی رہتی ہے تو میں نے کہ اصل ٹاست تھا اس کو لے کر آنا اور فریش مچھلی لے آنا آسان بات نہیں ہوتی ہے ہر آدمی آپ کو بیوکوف بنانے کے لیے مارکٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس طریقے سے بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکہ کلر تک ایڈ کر دیتے ہیں ان کے گل پھڑوں پہ کہ یہ گلابی ہے فوٹ کلر تک میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ مچھلی کی آنکھوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مچھلی کتنی فریش ہے تو الحمدللہ میرا ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے اب سسٹر جانے وہ اسے فرائی کریں گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اگر شیئر نہ کر سکی تو سمجھ جائے گا کہ آج میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں کام کر کر ساہر سی بات ہے یہ سارے کام کے ساتھ مجھے ولوگنگ بھی کرنی پڑتی ہے تو کام ڈول ہو جاتا ہے اور ویڈیو مجھے زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں ویڈیو پسند آئے شیئر کریں کامنٹ کریں اچھے اچھے سے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی ترکل میں شیئر کریں فیملی گروپ میں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو